اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں چلے آج میں آپ کے لیے ایک چنے انڈے کی ریپس پی لے کے آئیوں اور ساتھ بیسن کی روٹی ہے ٹھیک ہے بیسن کی روٹی اور چنے اور انڈے کا سالن چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہے ٹوماتا دو چاہیے تھوڑی سی ہری مرچیں لسن ادرک پساوا دو ٹیبل سپون اور ایک پیاس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے چنے بوائل کر کے رکھے ہیں تاکہ لیٹ نہ ہو جائے جلدی ہو جاتا ہے کام پاکی نمک مرچی ہے گرم سالہ ہے سوکھی کسوری میتھی ہے اور لال کٹی جھی مرچے ہم نے گرم سال رکھنا ہے اور آدھا کپ آئل ڈال کے کیونکہ چنے بوائل ہیں تو جلدی بن جائے گا ٹھیک ہے اس میں جلدی جلدی ہم کام کر لیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے پیاس کو پراؤن کرنا ہے پھر سب کو گرائن گوٹر میں ڈال کے پیس لے جاتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے چیزیں ٹھوڑے سی پانی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالیا ہے اس کو پیسٹ بنا لیں گے یہ تھی تمہارا پیاس براؤن گوٹر ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے حساب سے آٹھا لیا ہے دو کپ لیا ہے میں نے آٹھا ٹھیک ہے نا اور اس میں ہمیں چاہیے ایک کپ ہی ایک کپ ساری دو کپ میدھا آٹھا ہے اور ایک کپ بس ڈالیا ہے ٹھیک ہے آدھا آدھا تو میں نے یہاں پہ پانچ بہت ہے میرے خیال سے وہ ایک کپ بن جاتا ہے ہمارا ٹھیک ہے میں کیونکہ دو کپ میدھا ہے تو میرا یہ اس طرح ہے ایک اس کو ہم نے چھان لینا ٹھیک ہے ہری پیاس ہری میرچیں کٹ کے دو چمچ پائل زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فراٹھے تو نہیں ہے روٹی ہے یہ اس میں تھوڑا سی اجوائن تھوڑی سی اجوائن زیرہ سفیز زیرہ ٹیک ٹی سپون نمک ایک سے ڈیٹھ کر لیں کیونکہ بیسن ہے پھٹی بھی لال مرچ پس ایک ٹی سپون بھوتے تو سولی میتھی ان کو اچھی طرح مکس کر کے جسرا آٹا گھننا ہے بالکل نورمل آٹے کی طرح آپ نے گھننا ہے کوئی وہ نہیں خیال کرنا ہے کیونکہ بیسن ہے نا تو نرم نہ ہو جائے تو اس لئے آپ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیے گا ہمارا آٹا تیار ہو گئے تیار ہمارا ہمارا آٹا ہے ہمارا آٹا ہمارا آٹا ہے ہمارا آٹا ہمارا آٹا ہے یہ دو موٹی الائچیز تھوڑا سی کالی میرچ دالچینی دالچینی لوگ دو سے تین چار لوگ سپھیج زیرہ ہاپ ٹی سکون نمت ایک ٹی سکون ہاپ ٹی سکون ہاپ ٹی سکون ہاپ ٹی سکون سی وی لال میرچ ایک ٹی سکون کرتے ہیں اور ایک پانی کھوٹی میرچ دالیں ایک ٹی سکون ہاپ ٹی سکون ہی سکون ہمارا پیاز بلک پر بہت اچھا ہوگیا ہے براؤں اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کے اینجوں کو پکے رہے ہیں ہمارا غرائیں اس کے لئے ہیں جو ہمارا گرائنڈ کیا ہوا تھا مسالہ یہ والا دیں تماتر، لسل، ادھرک یہ سارا راہ سکتے ہیں بچے 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 پیاز ہو براہیں تو یہ پکے گا ہے موکرہ کھنٹے ہوئی سکتے ہیں روٹی ہم نے چھوٹی بچے بڑی روٹی نہیں بنانی آٹے کے اندر یہ دیکھیں تبا ہم نے رکھا آوے گرم ہونے کے لیے اور چھوٹی چھوٹی روٹی بنانی ہے بڑی روٹی نہیں بنانی بیشن کی ہے یہ دیکھیں پیاز ہوگا ایک سائٹ پہ آئل لگا لیں ہلکہ سا اس کو اچھی طرح بچی طرح تاکہ اندر تک پکچے بیشن بھی ہے ہم نے کھلی چھوٹی نا ہم نے پھائے تاکہ یہ دیکھیں سلو رکھنے ہاں تاکہ اندر چھوٹی دیکھیں اچھی طرح یہ بن جائے اس کو اچھی طرح سیکھ کر اس کو اچھی طرح سیکھ کر کھلی پھگو اس طرح ہمارا روٹی سکھ گئے تو روٹیاں تباہ نہیں دیکھیں اس طرح ہمارے پیار ہونے والے بیسن کی روٹی اور چنے اڈے تیار ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں پھر اس کا مجھے فیڈبیک دیں بہت مزی کی بہت اچھی بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کیسے بنی ہے اس کا مجھے فیڈبیک دیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اوکے اللہ فیس پھر انشاءاللہ